سلام علیکم ناظرین ایچ پیس نیوز میں خوش آمدید آپ کو تعداد ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں جام خان شورو کا ہیڈرپاد میں ڈی ایچو ہیڈرپاد لالا جعفر خان کے امراض دورا انہوں نے کہا اس وقت سندھ میں کرونا کا اہم ایشو ہے بیکسنیشن کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹنس اور لاگ ڈاؤن کو بھی فالو کیا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی اچھی کارکرتگی ہے پر ڈے تین لاکھ لوگوں کو ویکسنیشن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہیڈرپاد میرا شہر ہے ہم کرچی ہی بنیادوں پر کامل کریں گے میں نے پہنا دورا ہیڈرپاد کا مینجسٹر بننے کے بعد اور میں نے یہ سوچا آپ دوستوں سے بات بھی کی جائے اور اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہمارے ساتھ سندھ گورنمنٹ کے سامنے چل رہا ہے وہ ہے ویکسنیشن کا ایشو کووڈ تیزی سے پھیل رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے مختلف ریسٹریکشنز بھی لگائی ہیں اسو پی کو بھی فالو کیا جا رہا ہے لاکڈاؤن کو بھی فالو کیا جا رہا ہے اس طرح سے میں نے سمجھا ہے ہیڈرپاد شہر ہے اور سب سے بڑی پریارٹی اس وقت ہماری کووڈ کی ویکسنیشن ہے اور الحمدللہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں بہت ساری اچیممنٹ کی ہیں کووڈ ویکسنیشن کے سلسلے میں پر ڈے ہم تین لاکھ کو بھی ٹچ کر رہے ہیں ویکسنیشن کے سلسلے میں اور پوزیشن کب کب یہ آ جاتی ہے کہ ویکسنیشن کی کمی آ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے مختلف سینٹرز کے اوپر ویکسنیشن کیلئے تو ہیڈراباد میرا شہر ہے یہاں پہ بیس ہزار کے قریب دیوچھو نام نے بتایا کہ اس سینٹر کے اوپر ویکسنیشن ہو چکی ہے اور ٹوٹل پانچ لاکھ کے قریب اور مختلف سینٹرز ہیں میں جب بھی ایدراباد آوں گا کوشش یہی ہوگی میری کہ ہم ویکسنیشن کو فالو کریں اور اس کے علاوہ دوسرا برہ جو ٹارگیٹ ہے ایدراباد میں آنگوئنگ پروجیکٹس ہو جو ہمارے چل رہے ہیں میری کوشش یہی ہوگی کیبینٹ میں آنے کے بعد جو پروجیکٹس ہمارے آنگوئنگ ہیں یا جو پروجیکٹس لو ہو چکے ہیں یا نئے پروجیکٹس اندھ گورنمنٹ لاؤنچ کرنے جا رہی ہے اس پروجیکٹس کے اوپر ہیدراباد میں ہم ترجی بنیادوں کے اوپر کام کریں اور ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی سب سے بڑا سیٹ اپ ہیدراباد میں ہے تو آج میری ایک پہلی انٹروڈکشن کی میٹنگ ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیدراباد میں اور اس کے بعد میں لارکانا جا رہا ہوں سکھر میں ہیں تیل انڈ پہ جہاں پہ پرابلم آ رہا ہے رائٹ بینک پہ بہت زیادہ پرابلم ہمارے پاس وارٹر شارٹیج کے آیا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک منہ لیٹ سے پانی ہمیں سندھ میں ملا ہے اور جس کا ناقابل تلافی نقصان سندھ کو ہوا ہے پرسا کی جانب سے جو ہٹ درمی دکھائی گئی ہے اس وقت اس سے بہت بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے تو آپ دوستوں کا شکریہ آپ آئے